السلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصف علی خان اکثر لوگ جو ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ذہنی دباؤ کو کس طرح سے ختم کیا جائے یا بعض جو ہے وہ والدین کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ سارا دن اسٹریس میں رہتے ہیں بچوں کی وجہ سے جوائن فیملی سسٹم کی وجہ سے گھر میں جو دیگر لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ایک ذہنی دباؤ ایک ذہنی تناؤ کا شکار جو ہے وہ ہم رہتے ہیں اور یہ بڑھتا رہتا ہے یہ ایکیومیلیٹ ہوتا رہتا ہے اور پھر کوئی ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہلکی سپن کافی ہوتی ہے اور پھر انسان اچانک سے پھٹتا ہے اور پھر وہ ایک ڈیمج ہوتا ہے کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے اور وہ وجہ کیا ہوتی ہے بڑے نقصان کی کہ روزانہ کی بنیاد پر چھوٹے 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 معاملات کا یہاں پر جمع ہونا ستر ہزار سے زیادہ خیالات ایک دن میں ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور ان خیالات کو جب ہم روک کے بیٹھ جاتے ہیں یعنی ریلیس نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتے ہیں وہ جمع ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں اور پھر اگلے دن پھر ستر ہزار خیالات آتے ہیں اور پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ سارے ایک ساتھ جو ہے وہ پھٹتا ہے ذہن اگدم یا تو وہ بچوں کے اوپر غصہ نکلتا ہے یا پھر وہ کسی اور ہزبنڈ کے اوپر نکل جاتا ہے وائف پہ نکل جاتا ہے یا گھر کے دیگر لوگوں کے اوپر نکل جاتا ہے آج میں آپ کو ایسی مائنڈ ٹیکنیک بتاؤں گا جس کو اگر آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے جائیں تو پھر آپ کے ذہن جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ نیگٹیف خیالات کو جمع نہیں کر پائے گا یعنی آپ ڈیلی بیسس پہ آئیں گے تو زندگی میں ظاہر ہے انوائرمنٹ ایسا ہے ہمارا ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمیں منفی خیالات نہ آئیں ذہنی تناؤں کا ہر لیول پہ انسان شکاہ رہا تھا لیکن اگر آپ یہ سیکسسائز کو کرتے رہتے ہیں ڈیلی بیسس پہ تو پھر آپ ذہنی طور پر اتنا سٹرانگ رہیں گے کہ آپ اس طرح کے تناؤں سے بہ آسانی نمبردازمہ ہو سکیں گے کرنا کیا ہے آپ نے آپ کو روزانہ صبح جب آپ اٹھیں ناشتہ بغیرہ کر لیں آرام سے جب تھوڑی سی فرصت ہو یعنی ڈیلی صبح کا ٹائم میں آپ نے ایسا نکالنا ہے آپ رات کا ٹائم بھی نکال سکتے ہیں یا تو صبح کا ٹائم نکالیں یا رات کا ٹائم نکالیں اس کے بعد کیا کرنا ہے ڈی بریدنگ کرنی ہے اچھا صبح اگر آپ آفس وقت جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ صبح کام یہ نہ کر کے جائیں ہاں آفس میں جائیں اور وہاں جانے کے بعد اپنی چیر پر بیٹھ کے کام شروع کرنے سے پہلے آپ بھلے ہی کام کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ڈی بریدنگ کرنی ہے سانس تک کس طرح سے لیں گے آپ نوز سے اپنی ناک سے اپنے سانس کو انہیل کرنا ہے اس طرح سے جب آپ انہیل کریں تو اس طرح سے انہیل کریں کہ آپ کا جو ٹائمی ہے یہ ایسے بہار آئے جیسے کہ اس میں ہوا بھری جا رہی ہے اور غبارے کی طرح یہ بہار آئے اور چیسٹ آپ کا نہیں ہلنا چاہیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنا سیدھا ہاتھ ٹمی پر رکھ لیں الٹھا ہاتھ چیسٹ پر رکھ لیں اور چیسٹ والا ہاتھ آپ کا ہلنا نہیں چاہیے صرف ٹمی والا ہلنا چاہیے اس کے بعد جب ہوا بھر جائے تو پھر اس کو ہولڈ کیجئے اتنا جتنا آپ آسانی سے ہولڈ کر سکتے ہیں جیسے اس کے بعد آپ نے جو ایکسیل کرنا ہے سانس نکالنی ہے وہ ماؤس سے نکالنی ہے نوز سے نہیں پھر اسی طرح اس کے طریقے سے آپ نے انہیل کرنا ہے ہولڈ کرنا ہے ایکسیل کرنا ہے انہیل کرنا ہے ہولڈ کرنا ہے ایکسیل کرنا ہے دو سے تین بار جب آپ یہ کر لیں تو پھر آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے اور یہ امیجن کرنا ہے کہ اب جب آپ سانس لے رہے ہیں انہیل کر رہے ہیں تو آپ انتہائی پرسکون کیفیت کو محسوس کر رہے ہیں کیونکہ آپ خود سوچے اکسیجن کس قدر اہمیت کی حامل ہے تو اللہ تعالی کی ایک نعمت آپ کے اندر جا رہی ہے اور آپ انتہائی پرسکون محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ تصور کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پر جہاں آپ بہت زیادہ سکون محسوس کر سکتے ہو کوئی باغ ہو کوئی سمندر کا کنارہ ہو پہاڑ کی چوٹی ہو مکہ مدینہ کا تصور ہو جہاں پہ بھی آپ کو بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا ہو وہ جگہ آپ امیجن کر سکتے ہیں رمیمبر وان تینگ ایک بات یاد رکھئے گا آپ کے لا شعور کے لیے ریل اور انریل میں کوئی فرق نہیں ہوتا جب آپ آنکھے بن کر کے امیجن کرتے ہیں جس چیز کو آپ کا لا شعور اس کو حقیقت مانتا ہے وہ مانتا ہے کہ آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے امیجن کرنا ہے کہ آپ ایک 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 ریلیکسنگ پلیس آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ ہولڈ کریں اور جب آپ ایکزیل کریں تو امیجن کرنا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کس جگہ پر ذہنی تناو موجود یعنی سٹریس یا اینگر کس جگہ موجود ہے دیکھئے سٹریس ہو یا اینگر ہو یہ انرجی یہ ہوتے ہیں یہ ہماری جسم کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں آپ نے جسٹ امیجن کرنا ہے کہ یہ آپ کو کہاں فیل ہوتے ہیں سر میں فیل ہوتے ہیں شولڈرز میں فیل ہوتے ہیں چسٹ میں فیل ہوتے ہیں کہاں آپ کو یہ سٹریس فیل ہوتا ہے کچھ کچھ لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں کچھ لوگوں کے الٹے ہاتھ بھاری ہو جاتا ہے سٹریس کے دورہ کہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیگٹیف فیلنگ یہ ذہنی تناؤ کی فیلنگ موجود ہے آپ نے جسٹ امیجن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ امیجن کرنا ہے کہ یہ جو بھی فیلنگ ہے منفی خیالات ہیں یا منفی تناؤ ہے جو بھی ہے جب آپ ایکزیل کر رہے ہیں تو یہ آپ کے ماؤت کے ذریعے باہر جا رہا ہے اور جب آپ انہیل کرتے ہیں تو آپ سکون کی قیفیت کو انہیل کر رہے ہیں اپنے پور جسم میں جہاں آپ کے بال ہیں سر کے یہاں سے لے کے پیر کے ناکھنوں تک آپ ریلیکس ہو رہے ہیں اور جب آپ ایکزیل کر رہے ہیں تو پیر کے ناکھنوں سے لے کے سر کے بال تک ساری نیگٹیف انرجی آپ باہر ایکزیل کر رہے ہیں باہر اپنے جسم سے پھیک رہے ہیں یہ ایکسرسائز ہارڈلی آپ کے تین سے چار منٹ لے گی لیکن اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو ڈیلی بیسس پر آپ اپنے ذہنی تناؤ کو قتم کر کے اپنے آپ کو ذہنی طور پر سہتمند بنا سکتے ہیں کئی سٹریس کئی نیگٹیف ایموشن آپ کے اس ایکسرسائز کے ذریعے باہ آسانی نکل جائیں گے اس ایکسرسائز کو کرتے ہوئے بس اس چیز کا خیال لکھئے گا کہ آپ ڈرائیونگ نہ کر رہے ہوں ٹھیک ہے آپ کو سکون جگہ پر ہو جہاں ڈسٹرمنس کم سے کم ہو رات میں سونے سے پہلے بھی آپ اسے کر سکتے ہیں صبح بھی کر سکتے ہیں دوپہر میں اگر آپ کو نماز وغیر کے بعد تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے تو وہیں مسلحے پہ بیٹھ کے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں یعنی مسجد میں یا گھر میں مسلحے پہ بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں دعا مانگنے کے بعد آپ اس ایکسرسائز کو دو سے تین منٹ کر لیں باس آنی آپ اپنے ذہن کی تمام تر منفیق افیاد سے آہستہ آہستہ بہار آتے چلے جائیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ لازمی پوچھ سکتے ہیں کومنٹ باکس میں لکھ گیا اللہ حافظ